لو جی اجتے بنالتی میں مکرونی بڑی مزددار دلیشیز بنی ہے ویسے کھا کے مزہ ہی آگیا اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آج میں تو اندرسانی مکرونی بناندہ دیسی طریقہ جی بلکل صحیح سنا آپ نے آج کی اس ویڈیو میں میں بتاؤں گی مکرونی بنانے کا دیسی طریقہ جو کہ موسٹلی گھروں میں استعمال ہوتا ہے اس سے بنتی ہے مکرونی جھٹ پٹ اور مجھے بھی ذرا تھوڑی سی جلدی ہی چاہیے تھی کیونکہ چائے ٹائم ہو رہا تھا اور گھر والوں کی فرمائش تھی کہ کیوں نہ چائے کے ساتھ کچھ اچھا سا ہو جائے اور مجھے پھر مکرونی سے بہتر اور کچھ بھی نہیں لگا تاکہ ساتھ میں چائے بھی انچوائے ہو جائے گی اور مکرونی بھی کھائے جائے گی یہاں پہ میں نے رکھا تھا ایک دیکھچی میں پانی اور پانی میں نے ڈال دیا ایک ٹی سپون نمک اور ایک ٹی سپون اوئل اگر آپ کے پاس اولیو اول ہے تو بہت ہی اچھا ہے کیونکہ مکرونی کا ٹیسٹ اولیو میں بڑا ہی چندہ آتا ہے یہ میں نے ڈال دیا بیچ میں اوئل اور زم میرا پانی دیا تھوڑا سا اور ہیٹ ہو گیا تھا تو میں نے اس میں ایٹ کر دی تھی پھر اپنی ایک پیادی مکرونی جی بلکل صحیح سنیا تو سی ایک پیالی مکرونی ویچھ پا دی دی ہے یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں مکرونی اور جب میری مکرونی تیار ہو جائے گی مطلب کہ نرم ہو جائے گی تو پھر میں اس کو سٹینر میں چھانے گی اور تھگڑے پانے سے ایک بار پھیر کے سائیڈ پہ رکھ رہی لیکن جی میں نے تو بچانا تھا اپنا ٹائم بھی کیونکہ چائے کا ٹائم بھی سر پہ میرے پہنچ چکا تھا جو چائے کے ساتھ ہی سب کو مکرونی کا وہ کھانا تھا تو میں نے ساتھ میں دوسری طرف رکھا پین اور پین میں ڈالے تھے میں نے سب سے پہلے پیاز یہ ایک چھوٹا پیاز ہے اور بری کٹا ہوا ہے زیادہ کوئی بڑا بڑا یا موٹا موٹا نہیں تھا کٹا اور ہاں چار ٹیبل سپون کوکنگ کوئل یہاں پہ بھی آپ علیوال کا استعمال کریں گے تو بہت ہی وردیا ٹیسٹ آئے گا لیکن میں نے کوکنگ کوئل نہیں ڈال دیا تھا چار ٹیبل سپون اور جب میرا پیاز تھوڑا سا نرم ہو جائے گا نرم نوٹ براؤن پیاز کو براؤن نہیں کرنا ہے اور دوسری طرف میری مکرونی بھی ڈنڈن آر ڈن تھی تقریباً اور پھر جب میرا پیاز نرم ہوگا تو میں بیچ میں ایڈ کر دوں گی لسن پانچ جوے لسن جی لسن ذرا تھوڑا یہ اور یہ اس لیے ہے تاکہ میری چکن کا ٹیسٹ دوبالا ہو جائے اور میری مکرونی یہاں پہ ڈنڈن آر ڈن تھی بلکل تیار تھی نرم ہو چکی تھی اور پیاز بھی میرا تیار تھا نرم ہو گیا تھا براؤن تو میں نے کرنا نہیں تھا جب پیاز میرا تھوڑا سا نرم ہو گیا تو میں نے بیچ میں ڈال دیا لسن لسن کو بھی میں ڈال کے نرم شرم ہی کرنا تھا کوئی براؤن شرم نہیں کرنا یہ میں بار بار بتا رہی ہوں کہ براؤن ہی کرنا ان دونوں چیزوں کو ہلکا سا نرم کرنا ہے جب یہ نرم ہو جائیں گے چار ٹیبل سپون آئل کا استعمال ہوا ہے میں نے یہاں پہ کیا ہوا ہے اور جب یہ نرم ہو جائیں گے پیاز اور لسن تو بیچ میں میں ڈال دوں گی یہ ایک پیالی چکن جو کہ میں نے بھریق کاٹا ہوا ہے آپ موٹا بھی کروا سکتے ہیں پیس اس کے لیکن میں نے چھوٹے اور بھریق پیس کروایا اور میں یہاں پہ کر رہی تھی چکن کو بھی تھوڑا سا بھون رہی تھی فرائی کر رہی تھی فرائی کرنے کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا تھا ایک ٹیبل سپون نمک سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کر سکتے ہیں اور جو جو سبزیاں پسند ہیں وہ میں نے ساری اس میں ڈال دی تھی آپ بھی وہی کرنا جو گھرون کو پسند ہیں وہی ڈال دینا اور سبزیاں بھی میری تھوڑی سی فرائی ہو گئی تھی تو میں نے پھر بیچ میں ایڈ کر دی کوٹی ہوئی سرخ ملچ ایک ٹی سپون کوٹی سرخ ملچ ریڈ چلی اور ساتھ میں بلیک پیپر مطلب کہ کالی ملچ پاورڈر ایک چمچ چھوٹے والا چمچ جی چھوٹے والا ہاں جی اور جب میری سبزیاں فرائی ہو گئی ٹھیک ہے پھر میں نے بیچ میں ڈال دیا ہے سویا سوس اور سفید سرکا یہ دونوں تو بہت لازمی ہیں ان سے ٹیسٹ آتا ہے اور میں نے پھر یہاں پہ آئٹ کر لیا تھا پیاز سوری ٹماٹر بھی ٹماٹر کے چھلکیں لازمی ہی اتارنے ہیں اس طرح چھلکوں سمیت نہیں ڈالنا میری ساری چیزیں لڑی تھی تو مکرونی بھی ڈال دی اور ہر چیز بلکل پریپیر ہو گئی یہاں پہ میں نے ڈھونگے میں نکال کے رکھ دیا مطلب باول میں نکال کے رکھ دیا اور سب کا آوازیں نہیں کہ آجاؤ جی آجاؤ جی چائے بھی پیلو اور ساتھ میں مکرونی کو انچوائے کرو اور اب یقین کریں بہت اچھا ٹیزتہ اس کے ذاتے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ